اسلام علیکم ناظرین یہ منظر ہے بیس ستمبر انیس سو چانوے کی اس رات کا جب پاکستان کی اس وقت کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو کی موت پر شدہ تغم سے نڈال ہو کر کراچی کے مطمول علاقے کلیفٹن کے مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچی تھی بیالیس سالہ مرتضی بے نظیر کی ہسپتال آمند سے چند گھنڈے قبل ہی اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے دریمان فیرنگ کے تبادلے میں چار گولیں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے اور طبیعی امداد فرام کیا جانے کے باوجود دم توڑ گئے یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات میں اور میری طرح اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کراچی پولیس سے لے کر برطانوی پولیس تک تمام تفشیشی افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام عدالتیں تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان چوبیس برس سے تلاش کر رہے ہیں اٹھارہ ستمبر انیس سو چون کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضہ بھٹو پاکستانی سیاستدان ظلفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صحیح زادے تھے ظلفقار علی بھٹو کی پہلی شادی انیس سو تیرتالیس میں شیری امیر بیگم سے ہوئی اور دوسری شادی انیس سو اکامن میں کردار نسات احرانی نسرت بھٹو سے ہوئی ظلفقار اور نسرت بھٹو کے چار بچے تھے جن میں بین ایر بھٹو میر مرتضہ بھٹو سنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے میر مرتضہ بھٹو نے کراچی گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے امریکہ کے ہورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کے آگس فورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی پانچ جولائے انیس سو ستتر کو پاکستانی فوج کے سربرا جنرل زیاء الحق نے مرتضہ کے والد اور پاکستان کے نوے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر مرشالہ نافذ کیا اور جب سولہ ستمبر انیس سو ستتر کو ظلفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے امیر مرتضہ کو ملک سے باہر بھیج دیا چار اپریل انیس سو اناسی کو ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور جبکہ جنرل زیاء الحق کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بینظر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اثیر اور نظر باندھ رکھی گئیں ظلفقار کا قیام جب ظلفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا ستمبر انیس سو چھانوے میں انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور پولیس پل زیادتوں کا الزام لگایا مرتضی نے کہا کہ پولیس حکام ریاستی جو نفارم پہنے کے قابل ہی نہیں وہ مجرم ہیں انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ان کا وقت ختم ہونے والا ہے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں اگر اس کے سیاسی نتائج برداشت کرنے کی حمد رکھتے ہیں تو مرتضی بھٹو اس دن شام کو ساڑھے آٹھ بجے ریلی اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد گھر کو لوٹ رہے تھے ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے والدین کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اس وقت میری ایک دوست نوریا کا فون آیا ہم ابھی بات کر رہی رہے تھے کہ مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اس کے بعد تو گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی ماں نے نوریا سے کہا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کرتی ہوں ماں زلفی کو گودھ ملیے ڈارائنگ روم کی طرف بھاگی ماں بھی پہلی دوڑتی وہاں پہنچیں ہم وہاں آدھے گھنٹے بیٹھے رہے ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر یہ دیکھنے کے لیے بیج دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے پولیس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا انہوں نے کہا کہ باہر ڈھکیتی ہو رہی ہے صورتحال ٹھیک ہونے کا آپ اندار ہی رہیں بعد میں فاطمہ بھٹو نے اپنے سوانے عمری میں لکھا مجھے یاد ہے جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں اپنے والد کے پاؤں دے کے مجھے لگا میں گر جاؤں گی ممی دوڑ کر پاپا کے پاس آئیں وہ ایک بیڈ پر بے ہوش پڑے تھے میری والدہ زور سے چیک پڑی جاغو میر جاغو میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا میری انگلیوں پر ان کا خون لگ گیا ان کا چہرہ بھی ابھی گرم تھا میں اتنا گھبرا گئی میں سانس نہیں لے پا رہی تھی بعد میں ڈکڈ غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لینی پا رہے تھے اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیراعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچی گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں میڈیز ہسپتال گئی بعد میں لڑکانا میں انہیں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا سان نیس سو ستتر میں جب مارچالہ نافذ ہوا اور فوج برس اقتدار آئی تو میر مرتضی بھٹو جوان تھے انہیں ملک چھوڑنا پڑا فوج کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آسکے وہ اپنے والد کے آخری ددار سے محروم رہے حاتمہ نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیہ یوں بیان کی ہے کہ پاپا کے بال ہمیشہ کرینے سے سجے ہوتے تھے وہ صرف اس وقت ذرا خراب ہوتے تھے جب وہ سو کر اڑتے تھے میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے اور گالوں ہوتوں کو چھوما جدی سوٹا انہیں ملک چھوڑا